اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو یہ ایک 32 انچ کا چائنا LED ٹی وی آیا ہے میرے پاس آج ہم اس پہ بات کریں گے اس میں جو فارٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پاوران کیا ہے میں نے اس کا ڈسپلی ٹھیک ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے اور باقی بھی فنکشننگ اس کی ساری ٹھیک ہے جسٹ جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ چینل سکین نہیں کر رہا ہم اس کو ٹیوننگ پہ لگاتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی سکین نہیں کرتا اس میں یہ ٹیونر کا فارٹ ہے یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ چینل بلکل بھی یہ سکین نہیں کر رہا کر رہا ہنڈر پرسنٹ پہ جا کے بھی ایک بھی چینل سکین نہیں کر رہا کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ چینل آ رہے ہوتے ہیں یعنی شروع والے بینڈز کے VHL کے نہیں آ رہے ہوتے یا پھر VH یا پھر end والے نہیں آ رہے ہوتے لیکن اس میں جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ بلکل کوئی بھی چینل اس میں ٹیون نہیں ہو رہا باقی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں باقی سورس جو ہیں وہ بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں جیسے اس میں ابھی USB میں نے لگائی بھی ہے تو USB اگر میں اس پہ چلانا چاہتا ہوں تو وہ بلکل ٹھیک ہے مسئلہ صرف ٹیونر کا ہے تو ٹیونر میں فارٹ آتا کیوں ہے ٹیونر میں فارٹ تب آتا ہے جب ہم نے کیبل نیٹورک کیبل لگائی بھی ہو اور کیبل پہ کوئی ارث آ جائے بوسٹر بغیرہ کوئی شارٹ جیسے ہو جاتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہم اوزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیگان یہ USB بغیرہ اس کی ساری اوکی ہے ساؤنڈ پکچر ہر چیز اوکی ہے جسٹ اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ٹیونر کا ہے چینل ٹیون نہیں کر رہا اچھا اس میں فارٹ تب آتا ہے جب کیبل پہ کوئی کرنٹ بغیرہ یا کوئی وولٹیج بغیرہ کوئی سرج بغیرہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹیونر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ٹیونر آئی سی سم ٹائم خراب ہو جاتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بورڈ جل جاتا ہے ٹیونر والی جگہ بھی جل جاتی ہے بہرحال ہم اس کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد ہم اس ہم نے اس پہ کیا کیا کام کرنا ہے وہ سارا کچھ میں ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اچھا ایک اور آپ کے علم اضافہ کرتا چلوں کہ اگر ہم ہم نے ورکنگ ٹی وی ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس بورڈ کون سا انسٹال ہوا ہے تو اس میں منیو گیارہ سنتالیس منیو گیارہ سنتالیس سے اس کی سرویس منیو میں چلے جائیں گے سرویس منیو میں ہم نے اس کا یہ سب سے جو ہے لاسٹ میں یہ دیکھیں تو یہ اس کا بورڈ لکھا ہو ٹی پی ڈاٹ وی ایس ٹی فیفٹی سکس ڈاٹ پی بی آٹھ سو سولہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھنے کے لیے جب ہم ویسے کوئی چینہ کا نیا ٹی وی لینے مارکیٹ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم سرویس منیو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کم از کم یہ کہ اس میں یہ بورڈ کون سا لگا ہو ہے کیونکہ بورڈ کی بھی کافی امپورٹنس ہے پتہ ہونا چاہیے کون سے بورڈ میں کیا چیز ہے یہ اچھا بورڈ ہے اس میں جو ہے ہمیں میرر کی آپشن بھی مل جاتی ہے اس میں ایلی ڈی بیک لائٹ کی آپشن بھی مل جاتی ہے اور یہی چیزیں جو ہیں ایک بورڈ میں امپورٹنٹ ہوتی ہے بیرل انشاءاللہ بیک لائٹ پہ بھی ایک ویڈیو تیار کروں گا میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے یہ میرر کی آپشن بھی ہے اس میں بیک لائٹ کی آپشن بھی ہے تو اس طرح ہم اس کا بورڈ بھی چیک کر سکتے ہیں بیرل ہم نے اس کو کھولنا ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد پھر اس پہ جو جو بھی کام ہم نے کرنا ہے وہ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں جی دوستو اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کارڈ بورڈ کون سا لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جناب اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پہ ٹیونر آئی سی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیونر آئی سی ہمارے پاس کون سا لگا ہوا ہے اور یہ والا ہمارا ٹیونر آئی سی ہو گیا ہمارا اور اس میں یہ میگنی فائیڈ سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کون سا آئی سی لگا ہوا ہے بہرحال 842 آر 842 ریفل والوں کا ہوتا ہے موسٹلی اور اس کے جو ایڑھ گیرھ کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے یہ اس کی مین کیبل آر ایف سنگل جو آ رہا ہے یہاں سے تو یہ آر ایف سیگنل یہاں سے یہ زیرو اوم کی ریزیسنس لگی ہوئی ہیں یہ فیوز ایبل ہوتی ہیں فیوز کا کام کرتی ہیں یہاں سے ہوتا ہوا بہرحال اس کے یہ ٹریکس ہیں اور اس کی ڈیٹا شیٹ بھی اگر دیکھ لی جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس میں وولٹیج کس پوائنٹ پن پہ آ رہے ہیں آر ایف سیگنل تو بہرحال موسٹلی ان کا ایک نمبر دو نمبر پہ ہوتا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کی لائن ہے اس کو ہم نے ٹریس کرنا ہے اور اس کی اس لائن پہ جتنے بھی کمپونٹ لگے ہوئے ہیں کچھ سیفٹی کے لیے کمپونٹ لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر جیسے یہ ڈائیوڈ ہو گیا پی ایف ہو گئے تو یہ سیفٹی کے لیے لگے ہوتے ہیں باقی بھی کپیسٹر ہیں تو ہم ان کو ویریفائی کر لیتے ہیں باقی رہا جاتا ہے اس کا جو مین چپ سے آ رہا ہوتا تو بہرحال یہ ہے کہ اس پہ ورک کرنے سے ہی ہمیں کلیر ہوگا کہ ہمارا فارڈ جو ہے کس جگہ ہے سٹیپ با سٹیپ ہم اس پہ ورک کرتے جاتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے جو ہے اس کی ٹیونر آئی سی کی سپلائی ویریفائی کر لیتے ہیں عمومن ٹیونر آئی سی کی سپلائی ہوتی ہے وہ اور چیک کہاں پہ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیونر آئی سی کے پاس کپیسٹر لگاو ہے یہ والا اس کے اوپر مین اس کی اے وی ڈی ڈی وی سی سی وغیرہ آ رہی ہوگی اور یہ ٹیونر آئی سی کی عمومن یہ جو اس سائیڈ پہ لاسٹ مین ہے اس پہ 3.3 ہوتے ہیں تو کوئی اور بھی سپلائی ہو سکتی ہے بہرحال ہم ایک سپلائی ویریفائی کر لیتے ہیں اس پہ پہلے ویریفائی کر لیتے ہیں پھر اس پہ ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ہمارے ٹیونر آئی سی کو سپلائی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے دوسرا ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کو میں آن کر لیتا ہوں دوسرا ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ٹیونر آئی سی جو ہے وہ زیادہ ہیٹ تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ میں اب آن کر لیتا ہوں یہ آن ہو گئی بیک لائٹ یہاں پہ آن ہو گی اس کے بعد ہم اس کے وارٹیج ویریفائی کر لیتے ہیں بیک لائٹ آن ہو گئی ہماری اب ہم نے اس کے وارٹیج ویریفائی کر لینے ہیں تو اس کو میٹر کو میں سیٹ کر لیتا ہوں وارٹیج کی رینج پہ ٹوینٹی پہ اور کیمرے میں شاید آپ کو صحیح نظر نہ آئے بیرل میٹر پہ دیکھیں 3.3 یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور اب اگر ٹیونر کی اس پن پہ چیک کریں یہ دیکھیں 3.3 ٹیونر آئی سی تک پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی ہماری یہاں پہ اوکے ہے اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو پاور آف کرنا ہے پاور آف کرنے کے بعد اس کو آپ نے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے کہ یہ کتنا ہیٹ ہو رہا ہے بیرل ہیٹ تو یہ ہو رہا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ ہیٹ نہیں ہو رہا کہ ہاتھ نہ لگایا جا سکے ہاتھ نہ لگایا جا سکے اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آئی سی ہمارا فل شارٹ ہوتا ہے تو ابھی یہ وی سی سی آنے پہ ہیٹ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا اب فردہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اس کی جو ہے آپ نے اچھی طرح سفائی کر لینی ہے تاکہ جو ڈسٹ ورسٹ ہو وہ اس سے جو ہٹ جائے اس کے بعد ہم نے اس کے جو ساتھ کے کمپوننٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پی ایف لگے میں ہیں ڈائیوڈ لگا ہوئے ہیں اور یہ زیرو ہم کی ریزسٹنس ہیں ان کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے جی دوستو وولٹیج ویریفائی کرنے کے بعد اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے جو سراؤننگ کے اور خصوصی جو اس کی آر ایف ان پہ آر ایف ان پہ میں نے آپ کو بتایا جیسے آر ایف ان پہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کو اور جو ساتھ میں ڈائیوڈ لگا ہوئے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہے ہم نے اور اس کے لئے کرنا کیا ہے میٹر کو سب سے پہلے ہم نے رکھ دینا ہے ڈائیوڈ پہ ٹھیک ہو گیا جی ڈائیوڈ پہ کیونکہ ہم نے کپیسٹر ویریفائی کرنے ہے تو کپیسٹر چیک کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایک سائٹ پہ یعنی کپیسٹر کو ویلیو دینی چاہیے اور جیسے یہ میں ایک ٹیسٹ کرنے لگا ہوں کپیسٹر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میٹر پہ یہ ویلیو دے رہا ہے ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ یہ ایک سائٹ پہ اس کی ویلیو آئے گی دوسری سائٹ پہ بھی یہ ویلیو دے رہا ہے ایک سائٹ پہ کپیسٹر جو ہوتا ہے وہ اصل میں یہ سرکٹ میں لگے ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ کپیسٹر اوپن ہوتا ہے یعنی ہمیں کچھ نہیں ملے گا دوسری سائٹ پہ جو کپیسٹر ہے یعنی پرابز کو چینج کرنے سے پلاس مائنس ہماری چینج کرنے سے وہ ویلیو دیتا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ان کو ویریفائی کرنا ہے اپنے یہ جو کپیسٹر ہیں آر ایف ان پہ جو لگے ہوئے ہیں یہ زیرو زیرو شو کروا رہا ہے زیرو زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سائٹ پہ تو بالکل شارٹ شو کروا رہا ہے تو اگر پرابز کو بدل کے چیک کرتے ہیں کپیسٹر یا تو اوپن شو کرواتے ہیں یا شارٹ شو کروا رہا ہے دوسری سائٹ پہ بھی یہ شارٹ ہی شو کروا رہا ہے زیرو زیرو شو کروا رہا ہے تو دوسرا کپیسٹر اس کے ساتھ لگا ہے وہ بھی انپوٹ کا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ بھی زیرو شو کروا رہا ہے ان کو زیرو نہیں شو کروانا چاہیے ان کو یا ویلیو دینی چاہیے یہ بھی زیرو شو کروا رہا ہے اور اس میں ساتھ میں ایک ڈائیوڈ لگا ہویا ہے اگر ہم اس کو چیک کریں یہ بھی زیرو زیرو شو کروا رہا ہے تو پرابلم لگتا ہے یہی پہ ہی ہے ان کو ریموو کر کے ہی چیک کرنا پڑے گا تو بیرل میں ان کو ریموو کر لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں جی دوستو کمپوننٹ میں نے ریموو کر دیئے ہیں دو کپیسٹر اور یہاں سے دو کپیسٹر میں نے ریموو کر دیئے ہیں اور ایک یہاں پہ ڈائیوڈ یہ تین پینوں والا تین لیکز والا ڈائیوڈ تھا یہاں پہ یہ ڈائیوڈ اور یہ دو کپیسٹر میں نے ریموو کی ہے یہ دیکھیں ایک یہ ڈائیوڈ ہو گیا اور یہ دو کپیسٹر جو کہ مجھے شارٹ شو کر رہے تھے ملکل زیرو زیرو ویلیو دے رہے تھے تو یہ میں نے ریموو کر دیئے ہیں اب باری آتی ہے اس کو چیک کرنے کی اس کو میں کیبل کے ساتھ اٹیج کر لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو اس کو چینل سکیننگ پہ لگا دیا ہے اور لیکن یہ ابھی شروع کے کچھ چینل سکین نہیں کر رہا بارہ پرسنٹ اب جا کے یہ چینل سٹارٹ کر رہا ہے تو اس میں جو شروع والا VHFL بینڈ ہے وہ سکین نہیں ہو رہا بہرحل یہ سکیننگ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اس کا ریزلٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو یہ پکچر بن گئی ہے اور چینل بھی کافی سکین ہو گئے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ چینل شروع والے جو ہیں لو بینڈ والے چینل سکین نہیں کر رہا تھا تو واقعی شروع کے کافی سارے چینل تقریباً کوئی پندرہ ایک چینل اس نے میس کی ہے آگے جا کے اس نے چینل سکین کرنا شروع کی ہیں اب یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یا تو ہمارا ٹیونر آئی سی ڈرائی ہو سکتا ہے یا پھر اس میں پارسلی فالٹ ہے تو پہلے ہم اس کو ہیٹ کر کے دیکھ لیں گے ہیٹ کرنے کے بعد پھر اگر مسئلہ حال نہیں ہوا تو پھر اس کو ٹیونر آئی سی کو ریپلیس کرنا پڑے گا بہرحل جو ہمارا مین فالٹ تھا کہ ٹیوننگ نہیں ہو رہی تھی پکچر نہیں بن رہی تھی وہ ہمارا فالٹ جو ہے سیکسیس فولی ریزالب ہو چکا ہے جی دوستو ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جیسے کہ ہم نے اس کے جو جتنے بھی پروٹیکٹیو کمپوننٹ خراب تھے وہ ریموو کر دیئے ہیں تو اب اس کی پروٹیکشن کا کیا ہوگا کیونکہ اس کی پروٹیکشن بھی تو لازمی ہے اب اس کی اس قسم کے کیسز میں یہ چیزیں تو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ہم نے ریموو کر دی ہمارا کام تو چل گیا لیکن یہ ہے کہ اگر فیوچر میں پھر کبھی اس پہ کوئی سر جاتی ہے تو پھر تو یہ ٹوٹل پورا بورڈی ڈیمیج ہو جائے گا تو اس کا سلوشن یہ ہے یا تو اس قسم کے بورڈز میں تقریباً یہ ٹیوننگ اور یہ کمپوننٹ سیم سیم لگے ہوتے ہیں یا تو کسی پرانے ورکنگ بورڈ سے بندہ اتار کے لگائے یا پھر جو ہے کیونکہ یہ اتنے باریک کمپوننٹ ہیں ان کی ویلیوز منشن نہیں ہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کون سا لگانا ہے یہی ایک حال ہے یا کسی پرانے ورکنگ بورڈ سے نکال کے لگا دیا جائے یا پھر ایک اور میں نے سلوشن کچھ اٹسہ پہلے ویڈیو شیئر کی تھی یہ سی اے ٹی وی آئیسولیشن پروٹیکٹر ہے اس کی ڈیٹیل سے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی آپ دوستوں کے ساتھ اور ڈسکریپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا یہ چیز لگائیں یہ ویسے بھی میں ریکمنڈ کرتا ہوں اگر آپ کا ٹی وی صحیح ہے یا خراب ہے دونوں کیسز میں آپ یہ ضرور استعمال کریں یہ آپ کے ٹی وی کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ پینتی سو پانچ ہزار کا بندہ خرچہ کرے کارڈ ریپلیس کرائے اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے تو بہتر ہے سو روپے کا بندہ یہ کیوں نہ لے لے یہ تقریبا ہر مارکیٹ سے مل جاتا ہے یا پھر اس کی ڈیٹیل سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں سارا کچھ میں نے بتایا تھا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اس میں ابھی جو کچھ چینل شروعات والے ٹیون نہیں ہو رہے تو اس کو میں ہیٹ کر دیتا ہوں پیسٹ لگا کے اچھی طرح اور اس میں جو سائیڈ والے کمپوننٹ ہے ان کو بھی ریسولڈ کر دیتے ہیں ریسولڈ کرنے سے یہ والا فارڈ نکل جاتا ہے آلریڈی میں نے سونی پہ ایک ویڈیو بنائی تھی سونی ٹی وی پہ اس میں بھی ٹیونر کا یہی فارڈ تھا اس میں ٹیونر کا اور فارڈ تھا یہ تو بلکل چینل سکین ہی نہیں ہو رہے تھے اس میں کچھ ہو رہے تھے کچھ نہیں ہو رہے تھے تو اب جو کچھ چینل سکین نہیں ہو رہے وہ ریسولڈ کرنے سے یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میرا کام ہوتا ہے آپ کو ڈریکشن دینا آئیڈیا دینا ہر کسی کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو بہتر ہے آپ اپنے حساب سے سمجھے ہوں گے لیکن آپ کو پھر بھی آئیڈیا مل گیا ہوگا آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ